الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار شریعت کا صفحہ نمبر 338 صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علی مسئلہ نمبر 24 کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جوتا یا گیند کوئے میں گر گئی اور اس کا نجس ہونا پلید ہونا یہ یقینی ہے تو کل پانی نکالا جائے اگر پلید ہونا یقینی نہیں تو بیس ڈول محض نجس ہونے کا خیال معتبر نہیں یعنی اگر تو پلید ہونا یقینی ہے کہ گیند یا جوتا پلید تھا اب سارا پانی نکالا جائے گا اگر یہ یقین نہیں کہ وہ نجس تھا تو اب صرف بیس ڈول نکال لیں کافی ہیں صرف یہ خیال آ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ جوتا پلید ہو یا گیند پلید ہو تو اس خیال کا کوئی اعتبار نہیں نمبر پچیس پانی کا جانور یعنی وہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اگر کومے میں مر جائے یا مرا ہوا گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا یعنی وہ جانور جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اگر کومے میں مر جائے یا باہر مرا ہے اور مر کر کومے میں گر گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اگرچہ پھولا پھٹا ہو پھول کر پھٹ بھی گیا ہو مگر پھٹ کر اس کے اجزاء پانی میں مل گئے تو اس پانی کا پینا حرام ہے کیونکہ وہ ذرات جو ہوں گے وہ جب پانی میں مل گئے مکس ہو گئے مردار کے تو اب اس پانی کا پینا حرام ہے تو اس سے وضو بھی جائز نہیں نمبر چھبیس خسکی اور پانی کے مینڈک کا ایک حکم ہے یعنی اس کے مرنے بلکہ سڑنے سے بھی پانی نجس نہ ہوگا خسکی کا مینڈک اور پانی کا مینڈک ایک تو ہوتا ہے پانی میں ہی رہتا ہے ایک ہوتا ہے کہ خسکی کے اوپر رہتا ہے پانی میں نہیں جاتا ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے یعنی اس کے مرنے بلکہ سڑنے سے بھی پانی ناپاک نہ ہوگا مگر جنگل کا بڑا مینڈک جس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے بہت بڑا مینڈک ہو جنگلی جس میں بہنے والا خون ہو اس کا حکم چوہے کی مثل ہے چوہے کے بارے میں پیچھے بتا کر آئے ہیں کہ چوہا پانی میں گر جائے تو کیا ڈول نکالیں گے تو اگر جنگلی مینڈک بڑا جس میں بہنے والا خون ہو تو اس کا حکم چوہے کی مثل ہے پانی کے مینڈک کی انگلیوں کے درمیان جلی ہوتی ہے اور خسکی کے مینڈک کی انگلیوں کے درمیان جلی نہیں ہوتی نمبر ستائیس جس کی پدائش پانی کی نہ ہو مگر پانی میں رہتا ہو جیسے بتخ پدائش تو پانی کی نہیں لیکن پانی میں گزارا کرتی ہے پانی میں رہتی ہے اس کے مر جانے سے بھی پانی پلید ہو جائے گا پانی میں مر گئی تو پانی اس کے مرنے کی وجہ سے پلید ہو جائے گا نمبر اٹھائیس بچہ یا کافر انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ان کے ہاتھ کا پلید ہونا معلوم ہے ان کے ہاتھ کا نجس ہونا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی پلید ہو گیا ورنہ نجس تو نہ ہوا مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے یعنی بچہ ہے چھوٹا یا کافر ہے انہوں نے اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیا وہ پانی جدہ دردہ سے کم ہے اس کی بات ہو رہی ہے اگر انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ کے اوپر نجاست ہے پھر تو لا محالہ پانی پلید ہے اور اگر نجس ہونا معلوم نہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ دوسرے پانی سے وضو کریں نمبر جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا بہنے والا خون نہیں ہوتا جیسے مچھر مکھی وغیرہ ان کے مرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا فائدہ مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے غوتہ دے کر پھینک دیں اور سالن کو اپنے کام میں لے آئیں مکھی وغیرہ پانی میں یا سالن وغیرہ یا چائے میں گر جائے تو اس کو غوتہ دے کر پھینک دیں اور چائے پانی سالن وغیرہ کو اپنے استعمال میں لائیں نمبر تیس مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا کل پانی نکالا جائے اور اگر گوشت یا چکنائی نہ لگی ہو ہڈی پر مردار کی ہڈی پر گوشت یا چکنائی نہیں لگی تو پاک ہے مگر سور کی ہڈی خنزیر کی ہڈی سے متلکن پانی ناپاک ہو جائے گا چاہے اس پر گوشت ہو یا نہ ہو چکنائی ہو یا نہ ہو خنزیر کی ہڈی پانی میں گری تو پانی متلکن ناپاک ہو جائے گا سارا پانی نکالا جائے گا نمبر اکتیس جس کوئے کا پانی ناپاک ہو گیا اس میں سے جتنا پانی نکالنے کا حکم ہے نکال لیا گیا تو اب وہ رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے پاک ہو گیا دونے کی ضرورت نہیں ایک کوئے ناپاک ہو گیا کل پانی نکالنا تھا اب ڈول اور رسی کے ذریعے نکالتے رہے نکالتے رہے سارا پانی نکل گیا تو اب ڈول اور رسی کا کیا حکم ہے جب سارا پانی نکال لیا گیا ڈول اور رسی کے ذریعے تو ڈول اور رسی یہ دونوں بھی پاک ہو گئے ان کو دونے کی ضرورت نہیں نمبر 32 کل پانی نکالنے کی یہ معنی ہے کہ اتنا پانی نکال لیا جائے کہ اب ڈول ڈالیں تو آدھا بھی نہ بھرے اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں کوئے کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں نہ دیوار دونے کی حاجت کہ وہ پاک ہو گئے یعنی جو ہم نے کہا کہ کل پانی نکالا جائے گا کل پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر دوبارہ ڈول ڈالا جائے پانی نکالنے کے لیے تو آدھا بھی ڈول نہ بھرے تو پاک ہو جائے گا اس کوئے کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی دیواریں وغیرہ دونے کی حاجت ہے کہ جب پانی نکل گیا تو اب دیواریں پاک ہو گئیں نمبر تین تیس یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اتنا اتنا پانی نکالا جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز جو اس میں گری ہوئی ہے اس کو اس میں سے نکال لیں پھر اتنا پانی نکال لیں اگر وہ اسی میں پڑی رہی تو کتنا ہی پانی نکالیں سب بیکار ہیں یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ بیس ڈول یا تیس ڈول یا ساٹھ ڈول نکالیں یہ تب نکالنے ہیں جب آپ نے وہ چیز جس کی وجہ سے ناپاک ہوا ہے وہ پہلے نکالی ہو اس کے نکالنے کے بعد یہ گینتی ڈولوں کی شمار کی جائے گی نمبر چونتیس اگر وہ سڑ گل کر مٹی ہو گئی وہ جو چیز گری ہے اس کے اندر سڑ کر گل گئی مٹی ہو گئی یا وہ چیز خود نجس نہ تھی بلکہ کسی نجس چیز کے لگنے سے نجس ہو گئی ہو جیسے نجس کپڑا اور اس کا نکالنا مشکل ہو تو اب فقط پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا یعنی کوئی چیز گری اس میں اور پانی کے اندر گل گئی سڑ گئی بلکہ مٹی ہو گئی پتہ ہی نہیں کدھر گئی تو اب اس چیز کو نکالنے کی ضرورت نہیں وہ نکلے گی نہیں نکالنا مشکل ہے تو اب خالی وہ پانی نکال دینے سے پانی کوئی پاک ہو جائے گا نمبر پینتیس جس کوئے کا دول معین ہو تو اسی کا اعتبار ہے اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا کچھ لحاظ نہیں اور اگر اس کا کوئی خاص دول نہ ہو تو ایسا ہو کہ ایک ساہ پانی اس میں آ جائے واضح بات یہ ہے کہ جس کوئے کا دول معین ہو تو وہ جو دول ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا اسی کے گنتی شمار ہوگی ہاں اگر وہ دول چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کا کوئی لحاظ نہیں کیونکہ ہم نے گنتی میں کہہ دیا ہے بیس سے تیس چھوٹا ہے تو پھر اس کے بیس تیس اگر بڑا ہے تو بیس یعنی چھوٹے بڑے ہونے کا دول کا اعتبار نہیں اور اگر اس کا کوئی خاص دول نہ ہو اس کوئے کا کوئی خاص دول معین نہیں تو پھر ایسا دول ہونا چاہیے جس میں ایک ساہ پانی آ جائے ایک ساہ ایک پیمانہ ہے جو وضاحت انشاءال آگے آئے گی کہ ساہ کیا ہوتا ہے جس میں کم و بیش دو کلو یا سوا دو کلو کے لگ بگ پانی آتا ہے تو ایک ساہ جس کے وضاحت آگے آئے گی ایک ساہ ہونا چاہیے کہ ایسا دول ہو جس میں ایک ساہ پانی آ جائے نمبر چھتیس دول بھرا ہوا نکالنا ضرور نہیں اگر کچھ پانی چھلک کر گر گیا یا ٹپک گیا مگر جتنا بچہ وہ عادے سے زیادہ ہے تو وہ پورا ہی دول شمار کیا جائے گا نمبر سنتیس دول معین ہے مگر جس دول سے پانی نکالا وہ اس سے چھوٹا یا بڑا ہے کوئے کا دول تو معین ہے لیکن جس دول سے پانی نکالا وہ دول اس دول سے چھوٹا ہے یا بڑا یا دول معین نہیں اور جس سے نکالا وہ ایک ساہ سے کموں بیش ہے تو ان صورتوں میں حساب کر کے اس معین یا ایک ساہ کے برابر کر لیں مسئلہ نمبر سنتیس کی وضاحت یوں سمجھیں کہ اگر اس کموں کا دول معین ہے مگر جس سے آپ نے پانی نکالا ہے وہ دول اس معین دول سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے بڑا ہمیں حساب لگانا پڑے گا کہ ہم نے جس دول سے نکالا ہے وہ چھوٹا ہے اور اس کا معین دول بڑا ہے اب جتنا چھوٹا ہے اس اعتبار سے مزید دول بڑا دیں گے یا پھر دول معین نہیں تو جس دول سے پانی نکال رہے ہیں وہ ساعة سے کم ہے یا زیادہ اگر کم ہے تو پھر بھی ہم دول بڑا دیں گے اور اگر اس ساعة سے زیادہ پانی آتا ہے تو پھر دیکھ کر اس حساب سے دول کم کیے جا سکتے ہیں نمبر 38 کوئے سے مراہ ہوا جانور نکلا تو اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم ہے جو مراہ ہوا جانور نکلا اگر تو معلوم ہے کہ کب گیرا تو اسی وقت سے پانی پلید ہے اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو یا غسل کیا تو نہ وضو ہوا نہ جتنی نمازیں پڑی تھیں سب کو درہانہ پڑے گا کہ وہ نمازیں نہیں ہوئیں یوں اس پانی سے کپڑے دوئے یا کسی اور طریقے سے اس کے بدن یا کپڑے میں لگا تو کپڑے اور بدن کا پا کرنا ضروری ہے اور اگر ان سے جو نمازیں پڑی ان کا پھرنا بھی ضروری ہوگا یہ تو تھا کہ ہمیں وقت معلوم ہے جس وقت وہ جانور گرا اور اگر وقت معلوم نہیں کہ جانور پانی میں کب گرا تو جس وقت دیکھا کہ گرا ہوا پڑا ہوا ہے اس وقت سے پلید شمار کیا جائے گا پلید ہو گیا پانی پلید ہو گیا اس وقت سے نجس قرار دیا جائے گا اگرچہ پھولہ پھٹا ہو اس سے قبل پانی نجس نہیں اس سے پہلے والا پانی جو معاملات آپ نے کیے وہ سب ٹھیک ہے پانی پلید نہیں تھا اور پہلے جو وضو غسل کیا تھا کپڑے دوئے تھے کچھ حرج نہیں تیسیرا اسی پر عمل ہو لوگوں پر آسانی کرتے ہوئے اسی پر فتوہ ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا مسئلہ نمبر انتالیس جو کواں ایسا ہو کہ اس کا پانی ٹوٹتا ہی نہیں کتنا ہی نکال لیں یعنی جتنا نکال تجائیں مزید اس میں نیچے سے اور اتنا آ جاتا ہے اور اس میں نجاست پڑ گئی یا اس میں کوئی ایسا جانور مر گیا جس میں کل پانی نکالنے کا حکم ہے تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ پہلے معلوم کر لیں کہ اس کوئے میں کتنا پانی ہے وہ سب نکال لیا جائے نکالتے وقت جتنا زیادہ ہوتا گیا اس پانے کا کچھ لحاظ نہیں ہم نے یہ معلوم پہلے کر لیا کہ اس میں کتنے ڈول ہے پانی اتنا ہم نے نکالنا ہے اگر نکالتے دوران مزید اگر آ بھی رہا ہے تو اس کا کوئی لحاظ نہیں اور یہ معلوم کر لینا اس وقت کتنا پانی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو مسلمان پریزگار جن کو یہ مہارت ہو کہ پانی کی چوڑائی گہرائی دیکھ کر وہ بتا سکیں کہ اس کوئی میں اتنا پانی موجود ہے وہ جتنے ڈول بتائیں اتنے نکال لیے جائیں ایک طریقہ تو یہ ہے کوئی کا کل پانی نکال 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 اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کی گہرائی کسی لکڑی یا رسی سے صحیح طور پر ناپ لیں اور چند شخص بہت پھرتی سے سو ڈول نکال لیں مثلا پھر پانی ناپ جتنا کم ہو اسی ساب سے پانی نکال لیں کون پاک ہو جائے گا یعنی چند شخص بہت پھرتی سے سو ڈول مثلا نکال لیں پھر پانی ناپ جتنا کم ہو اسی ساب سے پھر دوبارہ نکال اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ پہلی مرتبہ ناپ نے اسے معلوم ہوا کہ پانی دس ہاتھ ہے پھر سو ڈول نکال 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 تو نو ہاتھ رہا تو معلوم ہوا کہ سو ڈول میں ایک ہاتھ کم ہوا تو دس ہاتھ میں دس سو یعنی ایک ہزار ڈول ہوئے جب نکال لیں گے تو وہ پاکی آئے گی نمبر چالیس کون ایسا ہے کہ اس کا پانی ٹوٹ جائے گا مگر اس میں اس کے پھٹ جانے وغیرہ کے نقصانات کا گمان ہے تو بھی اتنا ہی پانی نکالا جائے جتنا اس میں موجود ہے پانی توڑنے کی حاجت نہیں کہ پانی بالکل پانی آنا رک جائے وہاں کوئی کترہ باقی نہ رہے ایسی صورت نہیں ہے ہم نے جتنا پانی ناپا تھا جتنا موجود تھا وہ نکال ناپا مارے لئے ضروری ہے مزید پانی کو نئے پانی سے توڑنے کی ہمیں حاجت نہیں کہ جب تک نیا نہ بند نہ ہو جائے پانی پرانا نکالتے رہیں ایسی نہیں ہے نمبر اکتالیس کوئے سے جتنا پانی نکال نکال ناپا اس میں اختیار ہے کہ ایک دم سے اتنا نکال لیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے دونوں صورتوں میں کوئں پاک ہو جائے گا نمبر بیالیس مرگی کا تازہ انڈہ جس پر ہنوز ہنوز تو پانی نجس نہ ہوگا یوں بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں گرا اور مرا نہیں جب بھی ناپاک نہ ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ سلم صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد لعاظمی رحمت اللہ تعال علی یہاں تک کوئن کے بارے میں بیان فرما رہے تھے اب یہاں سے آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان فرماتے ہیں صفحہ نمبر تین سو اکتالیس ہے حصہ نمبر دو نمبر ایک آدمی چاہے جنب ہو یا حیض نفاس والی عورت اس کا جھوٹھا پاک ہے کافر کا جھوٹھا بھی پاک ہے مگر اس سے بچنا چاہیے جیسے تھوک ریٹ کھنکار کے پاک ہیں مگر ان سے آدمی گھنکتا ہے اس سے بہت بدتر کافر کے جھوٹے کو سمجھنا چاہیے کافر کے جھوٹھا اگرچہ پاک ہے لیکن اسے بچنا بہتر ہے کیونکہ مثال دے رہے ہیں سامی بہار شریعت جسے تھوک ہے رین ٹھیک کھنکار پاک ہیں یہ چیز لیکن انسان نفیس انسان ان سے گھنکاتا ہے جب ان سے گھنکاتا ہے تو یہ بھی تو ہیں تو پاک لیکن کافر کے جھوٹے کو ان سے بھی ان چیزوں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے جی لہذا کافر کے جھوٹے سے بچنا چاہیے عورت حیض نفاس مسئلہ نمبر دو کسی کے موں سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آگئی اور اس نے فوراً پانی پیا تو یہ جھوٹا ناپاک ہے اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے موں پاک کریں اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر نجاست کی جگہ پر ہوا موں پر جہاں سے خون نکر رہا تھا بار بار تھوکا ہے تو تھوک کا گزر نجاست والے مقام سے ہو کر باہر ہوا خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں یہاں تاکہ نجاست کا اثر نہ رہا تو طہارت ہو گئی اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پاک رہے گا اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ ہے نمبر تین معاذ اللہ شراب پی کر فوراً پانی پیا تو پانی نجس ہو گیا اور اگر اتنی دیر ٹھہرا کہ شراب کے اجزاء تھوک میں مل کر حلق سے اتر گئے تو اب وہ پانی جو پیا وہ مگر شراب اور اس کے جھوٹے سے بچنا ہی چاہیے نمبر چار شراب خور کی موچیں شراب پینے والے کی موچیں بڑی ہوں کہ شراب موچوں میں لگی تو جب تک ان کو پاک نہ کرے جو پانی پیے گا وہ پانی اور برطن دونوں ناپاک ہو جائیں گے یعنی اس کی موچوں پہ شراب لگی ہے تو جب تک وہ موچیں دھوئے گا نہیں پاک نہیں کرے گا تو جو جو پانی پیے گا جس برطن کو موچیں لیں گے گی وہ ناپاک ہو جائیں گے نمبر پانچ مرد کو غیر عورت کا اور عورت کو غیر مرد کا جوٹا اگر معلوم ہو کہ فلانی یا فلان کا جوٹا ہے بطور لذت کھانا پینا مکرو ہے مگر اس کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں آئی گناہ نہیں لیکن لذت کے طور پر کھانا پینا جوٹا غیر عورت کا مکرو ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا جوٹا ہے یا لذت کے طور پر کھایا پیا نہ گیا تو کوئی حرج نہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو بہتر ہے جیسے باشرہ عالم یا دیندار پیر کا جوٹا کہ اسے تبرک جان کر لوگ کھاتے پیتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے نمبر چھے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے چوپائے ہوں یا پرند ان کا جوٹا پاک ہے اگرچہ نر ہوں جیسے گائے بیل بھینس بکری کبوتر تتر وغیرہ وغیرہ یہ وہ جانور وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہے کھایا جوٹا پاک ہے نمبر ساتھ جو مرغی چھوٹی پھرتی اور غلیز پر مو ڈالتی ہوں یعنی ایسی مرغی جو باہر پھرتی ہے نالیوں وغیرہ کے اندر سے کھاتی پیتی ہے اور گندگی پر مو ڈالتی ہے اس کا جوٹا مکرو ہے اور اگر مرغی بند رہتی ہے گھر میں تو اس کا جوٹا پاک ہے نمبر آٹھ یوں ہی بعض گائیں جن کی عادت غلیز کھانے کی ہوتی ہے ان کا جوٹا مکرو ہے اور اگر ابھی نجاست کھائی اور اس کے بعد کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے اس کے مو کی طہارت ہو جائے یعنی نجاست کھانے کے وقت کوئی ایسی چیز نہیں کھائی کوئی ایسا پانی نہیں پیا یا ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ اس کی مو کی پاکی ہو جائے مثلا آب جاری میں پانی پینا یا غیر جاری میں تین جگہ سے پینا یعنی اگر جانوار ہے جس کے مو پہ نجاست لگ جائے آب جاری کے اندر پانی پی گی تو مو پاک ہو جائے گا یا مائی کسیر نہیں ہے جاری پانی نہیں ہے اس میں تین جگہ پانی پی گی تو مو پاک ہو جائے گا اور اس حالت میں پانی میں مو ڈال دیا تو نا پاک ہو گیا جب تک آب جاری میں مونی ڈالا یا غیر جاری پہ مونی ڈالا تو اس کا مو نا پاک ہو گیا اسی طرح اگر بیل بیسے بکرے نروں نے حسب عادت مادہ کا پیشاب سونگا اور اس سے ان کا مو نا پاک ہو تو اس سے ان کا مو نا پاک ہوا اور نگاہ سے غائب نہ ہوئے نہ اتنی جوٹھا نا پاک ہی سمجھا جائے گا بلکہ نا پاک ہی ہے اور اگر چار پانیوں میں مو ڈالیں تو پہلے تین نا پاک چوتھا پانی پاک ہوگا اور مو بھی پاک ہو جائے گا نمبر نو گوڑے کا جوٹھا پاک ہے نمبر دس سور سور کتہ شیر چیتا بیڑیا ہاتھی گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے مسئلہ نمبر گیارہ کتے نے برطن میں مو ڈالا تو اگر وہ برطن چینی یا دات کا ہے یا مٹی کا روغنی یا استعمالی چکنا تو تین بار دونے سے پاک ہو جائے گا ورنہ اگر یہ برطن نہیں تو پھر ہر بار سکھا کر دونا پڑے گا ہاں چینی میں بال ہو یا اور برطن میں درار ہو تو تین بار سکھا کر پاک ہوگا فقط دونے سے پاک نہ ہوگا نمبر بارہ مٹکے کو کتے نے اوپر سے مو چاٹا اس میں جو پانی ہے نہ پاک نہ ہوا مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹا تو اس میں جو پانی ہے وہ نہ پاک نہ ہوگا نمبر تیرہ اڑنے والے شکاری جانوار جیسے شکرا باز بحری چیل وغیرہ کا جھوٹا مکروح ہے اور یہی اکم قوے کا ہے اور اگر ان کو پال کر شکار کے لیے سکھا لیا اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو ان کا جھوٹا پاک ہے نمبر چودہ گھر میں رہنے والے جانوار جیسے بلی چوہا سام چھپکلی ان کا جھوٹا مکروح ہے نمبر پندرہ اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے کہ فوراں کھینچ لیں چھوڑ دینا کہ چاٹی رہے مکروح ہے اور چاہیے کہ ہاتھ دھو لے بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی مگر خلاف اولہ ہے بہتر نہیں ہے نمبر سولہ بلی نے چوہا کھایا اور فوراں برطن میں مو ڈال دیا تو برطن ناپاک ہو گیا اور اگر زبان سے مو چاٹ لیا چوہ کھانے کے بعد اپنے زبان سے اپنا مو چاٹ لیا کہ خون کا اثر جاتا رہا تو ناپاک نہیں پانی کے رہنے والے جانور کا جھوٹا پاک ہے خواہ ان کی پدائش پانی میں ہو یا نہ ہو